ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں موجود ہوں لیاسب بحار کے زلہ سہرسہ کی سیٹان آباد گاؤں میں حضرت مولانا عبدالدیان صحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج مطابق پندر اپنیل دو ہزار تئیس کو ان کے آبائی وطن سیٹان آباد زلہ سہرسہ میں بھی ادا کی گئی اور تثیر آبائی گاؤں واقع قبستان میں عمل میں آئی ان کی جنازے میں شرکت اور آل خانہ سے تازیت کے لیے جامعی رحمانی خان کا منگیر اور عمارت شریعہ سے موقع وفوت کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد نے شرکت کی ساتھی قریب پاس اور دور دراز کے شہر و قصوے میں رہنے والے جامعی رحمانی کے سنکر و طلبہ بھی مولانا رحمت اللہ علیہ کی جنازہ میں شرکت کے لیے جوک درجوک سیٹان آباد پہنچے سبھوں کی زبان پر برملہ یہ بات تھی کہ بلا شبہ مبارک مہینہ اور سفر کی حالت میں آپ کا اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانا اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ ان کی مخفض فرمائے خدمات کو قبور کرے اور وارسین کو صبر جمیل دے مولانا رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ سے قبل جامعی رحمانی کے استاذ حدیث جناب مولانا مفتری آز احمد قاسمی نے حضرت امیر شریعت مفکر ملت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سر پرست جامعی رحمانی و سجادہ نشی خانکا رحمانی مونگی سمیت ادارے کے ہر فرد کی جانب سے اپنے مختصر کلمات میں تازیت پیش کی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا خانکاہ رحمانی سے بچپن سے اپنے آخری دم تک انتہائی گہرہ تعلق رہا اور انہوں نے وہاں تعلیم و تربیت بھی پائی اور ہزاروں انسانوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے عراستہ بھی کیا مسلسل خانکاہ رحمانی کے تین اکابر اولیاء سے استفادہ کیا سب سے پہلے حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی خصوصی تربیت اور توجہ کی وجہ سے پراغت کے بعد ہی وہ جامعہ رحمانی میں مؤقر استاد کی حیثیت سے بحال کیے گئے اس کے بعد جب امیر شریعت صاحب حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور آیا تو حضرت کے ذمہ تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ بہت سی انتظامی ذمہ داریاں بھی سپرد کی گئیں اور انہوں نے بہت سنو خوبی ان تمام ذمہ داریوں کو نبھایا حق تم عربی تک مشکات شریف کا کامیاب درس دیا اور مختلف بڑے عالمی ملکی جلاسوں کے اندر انتظامی ذمہ داری نبھائی ساتھ ہی ساتھ جامعہ رحمانی جیسے فعال ادارے کے نازم تعلیمات کی حیثیت سے بڑی گراہ قدر خدمات انجام دی اخیر میں موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل صاحب رحمانی دامت برکاتہم کہ دور میں بھی نازم تعلیمات کے جلیل عہدے پر فائض رہے اور دور حدیث کی نصعی شریف زیر درس رہی حضرت نے نصعی شریف پڑھانے کا حکم دیا جسے انہوں نے بسر و چشم اپنی سعادت سمجھ کر قبول کیا اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ رحمانی کے نصاب اور نظام کی تعمیر اور ترقی کے لیے اس میں بہتری لانے کے لیے مسلسل کوشہ رہے اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے لیے یہ صدمہ ذاتی طور پر گہرہ صدمہ ہے کیونکہ ان کو ذاتی طور پر انتہائی گہرہ تعلق تھا بہت عزیز رکھتے تھے اور بہت اعتماد کرتے تھے اس لیے حضرت کے لیے یہ ذاتی صدمہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پورے جامعہ رحمانی اور خانقہ رحمانی کے تمام اساتذہ طلبہ کارکنان ذمہ داران کے لیے یہ ذاتی صدمہ ہے جو ناقابل تلافی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کا نعمل بدل جامعہ رحمانی اور خانقہ رحمانی کو عطا فرمائے اور جو ذاتی صدمہ پوری امت کو خاص طور پر آپ لوگوں کو ان کے گھر والوں کو اور جامعہ رحمانی اور اس کے ذمہ داروں کو ہوا ہے اللہ تعالی اس صدمے کے اندر انہیں صبر جمیل عطا فرمائے مولانا مددلہ کے بعد نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی نے بھی اپنے درد بھر قیمتی تاثرات کا اظہار کیا ہم اور آپ نہایت ہی صدمے اور رنج اور غم میں ہیں کہ ہمارے اور آپ سب کے بزرگ ہر دل عزیز موقر اور معتبر اور علاقے کی بڑی ہی معروف شخصیت حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے ظاہرہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ذات کو فنا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہم اور آپ سبھی اس دنیا سے جائیں گے ہم اور آپ سب کو جانا ہے یہ موقع ہمیں یاد دلاتا ہے اور یاد کراتا ہے بار بار کہ ہمیں بھی آخرت کی اور موت کی تیاری کر لینی چاہیے دیکھئے حضرت مولانا کا جیسے ہی کل جمعہ کے بعد انتقال ہوا پوراً اس کی اطلاع مولانا عمام صاحب نے محترم جناب حافظ احتشام صاحب رحمانی کو دی ان کے پاس جیسے ہی فون آیا حضرت کو اطلاع ہوئی پوری طریقے پر پورا جامع رحمانی خانقہ رحمانی کو اس میں لگا دیا اور کوشش کی گئی کہ وہاں سے جنازے کو لانے کی کیا ترتیب ہو برادے گرامی قدر محترم جناب انجینئر فیض رحمانی صاحب بینگلور وہاں پہنچے اور پہنچ کر ساری سہولیات انتظامات کے لئے وہ لگے اور اللہ نے بہت جلد وقت میں اور مختصر وقت میں یہاں پہنچنے کا انتظام کر دیا اور ہمارے درمیان ہے دیکھئے حضرت دامت برکاتم العالیہ مکمل فکر مند ہیں رات بھی دو بجے دھائی بجے بات بھی اور وہ اس سلسلے میں کہ کس انداز سے نظام ہو حافظ احتشام صاحب رحمانی کو حکم دیا کہ آپ فیملی کو لے کر وہاں پہنچیں وہ خود براہ راست لے کر آئے یہاں رات گزاری صبح ائرپورٹ گئے پھر وہاں سے لے کر آئے اور مسلسل یہاں موجود جام رحمانی اور خانقہ رحمانی اس وقت خالی ہے چھٹی کی وجہ سے لیکن وہاں جتنے بھی اساتذہ کارکنان ذمہ داران تھے وہ سب کے سب مختلف گاریوں میں سب یہاں پہنچے ہوں میں اس وقت سبھی لوگ حاضر ہیں حضرت دامت برکاتم العالیہ نے ہمارے شریعہ میں بھی ہدایت دی کہ ایک وفد وہاں سے جانا چاہیے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی قیادت میں وہاں سے لوگ جائیں یہاں حضرت مولانا مفتی انظار عالم صاحب جو قاضی شریعت ہیں مرکزی دار القضاء امارت شریعہ کے وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا یہاں ہمارے قاضی عرشت صاحب جو دربنگا کہ اس طرح مختلف لوگ ساتھ میں آئے اور یہاں ایک بڑی تعداد میں شریف مولانا شاہنواز بدر قاسمی صاحب جو آپ کے علاقے کی معروف شخصیت اور معروف صحافی اور مشہور سماجی کارکن ہیں ان سے مسلسل رابطہ رہا اور وہ بھی یہاں مسلسل لگے رہے اور پوری فکرمندی کے ساتھ وہ یہاں پوری تیاریوں میں اور انتظامی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر حطا فرمائے دیکھئے اس وقت مجھے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ صرف اتنی کہ حضرت مہارانا عبدالدیان صاحب گھر کی مردی دال برابر کہتے ہیں مشہور آپ سمجھتے ہوں گے اشارت ایک معمولی انسان ان کی سادکی توازوں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے سائیکل پر اسی طرح سے چلا کرتے تھے لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حضرت مہارانا کے ایک دو نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شاگردان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں جو بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے اپنی جگہوں پر اور ان کا فیض آج پورے بہار نہیں ملک اور بیرون ملک میں پھیلا ہوا ہے اور الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے حضرت مہارانا سے مختلف کتابیں پڑھی ہیں اور آپ کے سامنے ازانوے طلب مستحق کر کے جو کجھ آج سیکھا ہے یا بول نہ ہوں اس میں ان کا بڑا فیض اور بڑا کردار ہے حضرت مہارانا مجھے بہت عزیز رکھتے تھے خود قاضی شریعت نامد برکات مرالیہ کا بھی نام لیا وہ بھی ان کے شاگرد ہیں آج بہار اونیسہ جھاڑکن تین اسٹیٹ کے قاضی ہیں وہ حضرت کے شاگرد ہیں تمہارے شریعہ کے مفتی ہے حضرت مہارانا مفتی سید الرحمان قاسمی صاحب وہ بھی ان کے شاگرد ہیں یہاں بہت سارے اسازہ جو تشریف لائے ہیں وہ سب ان سے شاگردی کا شرف رکھتے ہیں بہار اونیسہ جھاڑکن کے مختلف دار القضاءوں میں جو قضات ہیں خود مرکزی دار القضاء میں مہارانا شمیم اکرم رحمانی صاحب مہارانا رضی حمد صاحب اور مختلف لوگ جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے پڑھا ہے قاضی عرشد رحمانی صاحب یہ سب لوگ شاگرد ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض جو جاری تھا اب ان کے شاگردوں کے ذریعے اس فیض کو جاری وہ ساری رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو نماز جنازہ کی شکل میں دعا مغفرت اور حسال سوابی ہے یہ لیکن دو باتیں میں اخیر میں دو جملوں میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک یہ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لئے حسال سواب کرنا چاہیے اور زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ روزانہ سال کے تین سو سار دن ہر دن تین مرتبہ صرف سورہ اخلاص پڑھ کر رات کو سوتے وقت ہمیں اپنے تمام مرحومین کو عیسال سواب کرنا ہے جب آپ کریں گے تو آپ کے لئے بھی کیا جائے گا اسی طریقے سے آپ حضرات پہ چاہیے کہ جنازے میں تدفین میں اس طرح شرکت کرنی چاہیے حضرت مولانا اس دنیا سے گئے کتنی قابل رشق موت نصیب ہوئی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جن کی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو ان سے اٹھا لیتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کے دن جن کی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے جمعہ کا دن بھی نصیب ہوا سجدے کی حالت میں نماز کی تیاری میں نماز کے انتظار مجب ہوتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا کہ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے وہ بھی نصیب ہوئی تو اللہ نے بڑی سعادت کی موت نصیب فرمائی ہے آپ کیونکہ نماز کے پاون تھے ایک مخلص تھے ایک دیانتدار تھے ایک صاحب احتیاط صاحب تقویٰ صاحب ورہ تھے اور حضرت امیر شریعت راوی امیر شریعت صاحب سب کے معتمد اور مخلص تھے اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پوری دلچسپی دلجمعی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے انہوں نے پوری زندگی تدریس کا فریضان جان دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کی قابل رشق موت عطا فرمائی کہ موت بھی آئی تو پردیس میں جس کی موت کو حدیث میں شہادت سے تعبیر کیا گیا تو آج اللہ نے انہیں شہادت کا بھی درجہ عطا فرمایا ہے تو بہرحال یہ دھوک شدید ہے موقع نہیں کہ کوئی تفصیلی بات کی جائے اسی لئے چند منتشر باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو اور ظلات کو معاف فرمائے جن لوگ سے زندگی میں انسان کوئی غلطی کوتائی ہو جاتی ہے اگر کسی کو ان کی طرف سے کوئی کسی طرح کی تکلیف پہنچی ہو تو میں ان کی طرف سے بہت معذرت خواہ ہوں آپ حضرات دل سے انہیں معاف کر دیجئے اور تاکہ آخرت میں وہ جب جائیں تو انہیں اللہ کی راحتیں نصیب ہوں اور ہر طرح سے ان کے لئے نجات کا سامان ہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولانا عبدالدیران صاحب رحمت اللہ علیہ بری خوبیوں کے مالک تھے اور علمی وعملی زندگی میں اپنی مثال آگ تھے انتظامی بارکیوں کے امین اور بزرگوں کے نخش جمیل تھے مولانا رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مددللہ سرپرس جامعہ رحمانی خانکہ منگیر نے ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے مزید فرمایا کہ جامعہ رحمانی منگیر کو ایک ایسی وقت میں مولانا کی جدائی کا زیادہ احساس ہو رہا ہے جب نئے تعلیمی سال میں جامعہ رحمانی کے جدید و قدیم مختلف شعبے کو مزید مرزم و مستحکم کرنے کے لئے مولانا رحمت اللہ علیہ کی زیادہ ضرورت تھی حضرت نے اپنے پڑیس بیانیاں میں فرمایا کہ شابان المعظم میں حضرت نے مولانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انگلے تعلیمی سال کے بہترین نظام کو مرتب کیا تھا اور اس کی تقنیم و تنفیذ کی ذمہ داری مولانا ہی کے سپرد تھی اللہ تعالی جامعہ رحمانی کو ان کا نعمل بدل عطا کرے کبرا بین شاہد کے ساتھ سیٹانہ بار سہر سال یہاں